رحمت رمیزار ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں انایت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دوا کسر محبت ہو تو ایسی ہو محبت ہو تو ایسی ہو محبت ہو تو ایسی ہو رسالت ہو تو ایسی ہو وہاں ملتی ہے مجرم کو جزائیں بھی پنائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک مسلم و صلی علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آپ کا مذبان شمس و رحمان رحمت رمضان ٹرانسمیشن لے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس طرح ہم آپ سے روزانہ کی طرح ملاقات کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ایک العالمیدین موجود ہیں ایک حافظ قرآن موجود ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ گفتگو ہوگی میاں صاحب کا کلام ہے میاں صاحب نے فرمایا جس کے دو مصرے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ باپ سیراندہ تاج محمد ماماں ٹھنڈیاں چھاناں اس سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا ہم نے کہلے بھی آپ کو اگاہ کر دیا تھا کہ ہمارا موضوع سخن کیا ہے آج ہمارا موضوع ہے حقوق والدین حقوق والدین کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم حافظ جمیل احمد مصطفی صاحب جو کہ شعبہ نشر و اشاعت مرکزی تعدیہ علی سنت کونسل کے سیکٹری ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم حافظ محمد علی عصغر صاحب تمام دون شخصیات کو اپنے پروگرام میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے پاس آئے تو آج انشاءاللہ عزا و جل گفتگو ہوگی والدین کے حوالے سے حضرت صاحب یہ بتائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں والدین کے حقوق کیا ہیں موالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تمہیں رحمتِ رمضان ٹرسمیشن پوری ٹیل کا شکر بزار ہوں اور خصوصاً آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو گیا اللہ پاک اس مشن کے اندر ربی قینات برکتیں عطا فرمائے آمین اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ قرآن میں فرمایا گیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو جس طرح انہوں نے آپ کے بچپن کے اندر آپ کے اوپر حسنِ سلوک فرمایا بے شک تو والدین کا جو عدب و احترام کے حوالے سے قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر جو واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزاد دنیا میں تو ملتی ہی ملتی ہے لیکن آخرت میں بھی ملتی ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی سزاد دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو جس طرح وہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا اتنی دیر تک اس کی موت نہیں واقعہ ہوگی جب تک اس کی اولاد اس کے ساتھ ایسا سلوک ہے یعنی کہ دنیا کے اوپر ایک نیم البدل ہے کہ جس طرح آپ اپنے والدین کے ساتھ کرو گے اور اس انسان کے اوپر آپ نشان لگا لیجئے جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کی خدمت کی ہو ساری زندگی دیکھیں گے کہ اس کی پگڑی کہ اللہ کبھی بھی نیچے جھکتا وہ نظر نہیں آگا اور اس انسان کے اوپر بھی نشان لگا لیجئے کہ جس انسان نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کیے اور اللہ تبارک و تعالی اس سے زلط اور رسوائی کا وہ دنیا کے سامنے ایسا مقام دکھائے گا کہ دنیا اس سے عبرت حاصل کرے گی کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو یہ قرآن اور حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے کہ جس طرح تم نے اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے اسی طرح تمہاری اولاد نے بھی تمہارے ساتھ کرنا ہے یہ دنیا ایک نیم البدل ہے جس طرح تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے اسی طرح آخرت کے اندر بھی تمہیں اسی حساب سے نوازہ جائے گا کیا یہ خوب عزر صاحب نے فرمایا یہیں پہ ایک بات یاد آ رہے ہیں ناظرین یقیناً آپ اگر اپنے دل کے اندر اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھیں تو یقیناً آپ کے دائیں بائیں بھی ایسے افراد گھومتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کی شخصیات یا تو اپنے والدین کے ساتھ عزت احترام اور عدب سے پیش آنے کے بعد اپنی دنیا آخرت سنوار رہے ہوں گے اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو اپنے والدین کا عدب نہیں کرتے اور اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں تو آخرت تو انہوں نے ویسے اپنی اخراب کر رکھی ہے حضر صاحب یہ بتائیے کہ والدین کے حوالے سے آج کے دور میں زیادہ تر والدین کا جب ذکر آتا ہے تو زیادہ تر صرف ماں ہی کے شان کے نغمے علام پہ جاتے ہیں یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جب والدین کا ذکر آئے تو والد کا بھی اس طرح اس طرح کا مقام ہے اس حوالے سے میں بتائیے اکثر اوقات ہم نے جب کہیں نادھان ذراک بیٹھے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ میں شان ماں کی ادا کرنے لگا ہوں تو ماں شان پڑتا ہے لیکن ہم نے کبھی دنیا کے اندر معاشرے کے اندر یہ نوٹ نہیں کی کہ کسی نے اپنے والد کے کردار کو بھی بیان کیا ہو کہ والد کے قبر کی زیارت کرنے کا یہ سواب ہے والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کا یہ سواب ہے اور والد کا یہ مقام ہے یہ نہیں کہ دنیا کا کوئی ترازو بھی ہو جہاں والدین کی شان کو بیان کیا جائے اور کوئی ایسا ترازو نہیں جہاں پہ اس کی محبت کو ڈاپا جا سکے اور ماپا جا سکے تو یہی مقتصر ہے کہ جو اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرتا ہے اللہ ربول عزت اسے حج مقبول کا سواب بتایا کتنی بڑی بات ہے کہ اب یہ نہیں فرمایا کہ والدہ کے چہرے کی زیارت کرو تو حج کا سواب ہے نہیں بلکہ والدین کا لفظ بھرمایا گیا کہ والد کے چہرے کی زیارت کرو کہ تب بھی اتنا سواب ہے اب یہ نہیں کہ اب یہاں پہ جو حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تباریک و تعالیٰ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک ماہ کی محبت وہ بھی کسی ترازو کے اوپر تولی نہیں جا سکتی لیکن یہ ماہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا کیونکہ ماہ کے لہجے کے اندر نرمی ہوتی ہے اور حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ باپ جو ہوتا ہے یہ گھر کے اندر ایک لاتھی کی طرح ہوتا ہے جس وقت اولاد کسی قابو میں نہیں آتی پھر باپ کی جو آواز ہوتی ہے رب کائنات کے اندر اتنی تاثیر بخشی ہوتی ہے کہ اولاد کے اوپر روب اور دب دبا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت پیارا ایک رشتہ بنایا ہے ماں کا اور باپ کا اور یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حج کے برابر جو سواب لکھا گیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حج کے برابر سواب ہے اب مقبول حج کا سواب ہے اور فرمایا گا کہ چھ سات لاکھ روی ہم لگا کے جاتے ہیں حج کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں لیکن والدین کے چہرے کی طرف زیارت کرنے کا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مقبول کا سواب ہے اور مقبول کا مطلب ہے جس کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے تو یہ گھر بیٹھے بیٹھے انسان حج کا سواب پا لیتا ہے صحابی رسول ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ کوئی شخص اپنے والدین کی طرف ایک دن کے اندر کیا سو دفعہ دیکھے محبت کی نگاہ سے کیا سو حج کا سواب ملے گا تو میرے اور آپ کے آقا مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی کوئی شخص اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے بے شک وہ ایک سو نہیں بلکہ ایک ہزار دفعہ ایک دن کے اندر بھی دیکھے رب کائنات سے ایک ہزار حج کا سواب پا لیتا ہے کتنی بڑی ایک رب کائنات کے محبوب نے شان والدین کی بیان فرمائی ہے تو یہی بات ہے کہ ہمیں آج دنیا کے اوپر یہ دیکھنا چاہیے کہ رب کائنات نے یہ جنت کا ایک خزانہ ہمارے گھر میں پیدا کیا ہوئے اور اسی کے خزانے کو ہم دیکھیں تو اسی کو دیکھ کے ہم جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اسی کے اگر خدمت نہ کرے تو ہم جہنم کے گھڑے کے اندر بھی کر سکتے ہیں آج میں اس معاشرے کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت کرو اور غنیمت سمجھو اور حتیٰ کہ ایک صحابی رسول ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں تو اس نے ارز کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے والدین زندہ ہیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اپنے والدین کی خدمت کر رب کائناہ تجھے جہاد کے برابر سوابنا یعنی کہ اتنا پیارا مقام ہے اور ایک مقام پہ یہاں تک بھی فرمایا گیا دیکھئے کتنی خوبصورت بات ہیں اب ہم دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو علیاء اکرام گزرے حضور شیخ عبدالقادر جیل آنی ہے حضور داتا صاحب ہیں حضور خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری صاحب ہیں اس کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین گنجہ شکر احمد اللہ تعالی علیہ آپ جیسی ذات اولیاء اکرام کی بھی ذات مبارکہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اولیاء کی قبر کو یا کسی ولی کی قبر کی زیارت کرنے کا سواب رب کائنات نے حج کے برابر نہیں رکھا لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے والدین دنیا سے پردہ کر جائیں ماں ہو یا باپ ہو کوئی اس کے قبر کی جا کے جمعہ کے دن زیارت کرتا ہے رب کائنات اسے بھی حج کے برابر سواب تھا کتنی بڑی شان ہے کہ والدین دنیا میں ہیں تو تب بھی یہ سواب ہے اور آخرت کے دنیا سے پردہ کر کے آخرت کے اندر چلے گے تب بھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کا رب کائنات نے سواب تھا تو یہ بہت بڑی شان ہے اللہ تماری کو ترانے والدین کی بیان کرنی سبحان اللہ کتنے پیارے انداز میں آپ نے حضرت صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے قلوب و ازان کے اندر یہ بات اور یہ محبت کا سمندر تھاٹھے مارتا ہوا جگایا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر یہ محبت پسپا ہو چکی ہے سو چکی ہے اس کو جگانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں قرامی قدر حضرات اگر ہم اور کریں تو والدہ کی محبت اور والدہ چاند کی طرح ہے باپ کی محبت سورج کی طرح ہے اگر والدہ اگر ماں بچے کو اٹھنا سکاتی ہے تو باپ اس بچے کو کھڑا رہنا سکاتا ہے اگر ماں گھر کے اندر محبت کا ایک منبہ ہے تو باپ کرتی دوب کے اندر اس کے اوپر ایک سایا ہے اگر ہم غور سے اس چیز کی طرف دیکھیں تو چلتا پھرتا ہمارے گھروں کے اندر جنت کا دیتارہ سرمایہ ہے اگر ہم اس پہ غور کر لیں تو ہمارے اوپر ہر طرف سے دونوں حوالے سے ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی ایک گناہ خوبصورت سایا ہے اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں اس رحمت رمضان پروگرام کی وساطت سے اس چیز کو ہم لے لیتے ہیں اپنے اندر اس کو پنہا کر لیتے ہیں کہ دنیا کا نظام پلٹ پلٹ ہو جائے ہم نے اپنے ماں باپ کی بیعت بھی نہیں کرنی بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی ایک حضور کا فرمان یادہ رہا ہے میرے قریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مقوم ہے کہ ماں باپ کے ہر بات ہر حکم کو مانو یہاں تاکہ اس حکم کو صرف نہ مانو جو شریعت سے ہٹ کے ہو باقی ہر طرح کا وہ اگر تمہیں چاہیں جس طرح کا بھی حکم دے دیں اس کو فوراں بجا لاؤ تو میں اپنے موضوع کو سمیڑتے ہوئے اس طرح باتا ہوں کہ والدین کے جو حقوق ادا کرتے ہیں اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ایک حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے ہیں جو اپنی دنیا کے اندر جنب حاصل کر رہے ہیں ایک دوسرے ہیں جو انہی والدین کی بیعت بھی کر کے دو در حاصل کرنے والے ہیں لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ والدین کے جو حقوق بقائد کی والدین کے حقوق کو ادا کر نہیں سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر جو اپنی حد تل مقام کوشش کرتے ہیں کہ ہم حقوق اپنے والدین کے ادا کر لیں تو ان کے لئے کیا انعام ہے ان کے لئے کیا فائدہ ہے اس بار سے چند لمحوں کے اندر ہمیں اپنے گردار شاہد دیش کریں دیکھئے کہ ہم جس انسان کی بھی ہسٹری کھولتے ہیں بے شک وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ بے شک اور بے شک نبیوں کے سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ہو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ نے آخری وقت فرمایا تھا کہ بیٹا میں ایسا لخت جگر دنیا پر چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن قیامت تک میرا ذکر ابواد رہے گا اور میرا ذکر بلاند رہے گا تو جس نے بھی کوئی مقام پایا جس نے بھی کوئی مرتبہ پایا اس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے حاصل کیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر احمد اللہ علیہ وسلم آپ چھوٹے تھے بچپن کے اندر آپ مسلح رسول کے پر کھڑے ہوکے راب کے ساتھ باتیں کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام جگتے رہتے تھے محلے کی عورتیں گٹھی ہوکے آگئے اور کہا کہ اے فرید کی ماں بتا تو سی ہی کہ ہمارے بچے بھی ہیں دن رات کھیلتے کھڑتے رہتے ہیں لیکن تیرہ فرید جب دیکھو مسلح پہ کھڑا ہوکے راب اور آپ کے رسول کی باتیں جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کمال کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر اکیلے فرید کا کمال نہیں بلکہ میری محنت بھی شامل ہے ماں جب پارسہ ہوتی ہے تو فرمایا گیا کہ میری محنت یہ ہے کہ میں نے جب تک فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر تو جب ماں اتنی نیک ہو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ کی والدہ کا کتنا بڑا واقعہ ہے تعویل واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کی والدہ کے والد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ زبان سے گنگی ہے آنکھوں سے نبینی ہے اور پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے اور ہاتھوں سے بالکل اپاہج ہے تو جب شادی کی آپ کے والد محترم نے آپ کی والدہ سے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ کی والدہ کو جس وقت آپ نے کمرے میں جا کے دیکھا تو ایک حسین و جمیل ہے آنکھیں بھی ٹھیک ہیں ہاتھ بھی ٹھیک ہیں پاؤں بھی ٹھیک ہیں تو آپ جلدی اللہ واپس پلٹے اس کے والد سے جا کے ارز کیے حضور آپ کی بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے اور آپ نے جو الفاظ بیان کیے وہ تو بالکل غلط نظر آ رہے ہیں تو فرمایا میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ آنکھوں سے نبینی ہے کبھی اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا میں نے اس لیے کہا کہ یہ ہاتھوں سے اپاہ جائے کسی غیر محرم کی طرف یہ ہاتھ اٹھے نہیں ہیں اور میں نے اس لیے کہا کہ یہ گنگی ہے کبھی کسی غیر محرم سے اس نے بات نہیں کی تو جب ماں اتنی پارسہ ہے تو پھر رب کائنات نے جو لخت جگر دیا جو بیٹا عطا کیا وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے نے ولیوں کا سردار بنایا تو یہ سب سے بڑا کردار والدہ کا ہوتا ہے والدین سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں اور جس وقت والدہ کا یہ کردار ہے پھر باپ کا بھی کردار تو تھا ایک سیب کھا لیا پھر اس کی توبہ کے لیے چھ سال تک باگ کی گوٹی کرتے رہے پھر اس کے بعد توبہ قبول ہوئی تو پھر رب کائنات نے یہ انام اتا فرمایا تو جب یہ اولاد انسان کی تب ہی نیک ہوتی ہے آج میں ایک مسئلہ آخر پہ بیان کر کے جازت چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ ہماری اولاد نیک نہیں ہے ایک بچہ بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس اسے لے کے گئے تو ڈاکٹر نے جس وقت اس کی بیماری کو دیکھا بچہ روتا ہی روتا ہے جب اسے پیدا ہوا رو رہا ہے اور زارو قدار روتا ہے حکیموں کے پاس لے کے گئے ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے ایک حکمت کا بادشاہ تھا ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ بی بی بتاؤ تو سی جب تم حمل سے تھی تو بتاؤ تم کیا عمل کرتی تھی تو اس نے کہا کہ حمل کے اندر تو میں یہی تھا کہ میں کبھی ٹی وی لگا لیتی کبھی گانے سن لیتی تو یہی میرا معمول تھا دن گزر جاتا رات گزر جاتی تو المحتصر نو مانت گزر گئے اسی طرح یہ میرے پیٹ سے باہر آیا اور جب اسے پیدا ہوا ہے روتا ہی روتا ہے تو اس کے اندر مجھے کوئی حکمت نظر نہیں آرہی اس کی بیماری کوئی سمجھ نہیں آرہی تو ڈاکٹر نے کہا اگر محسوس نہ کرو تو جب تم دیکھو کہ یہ بچہ رو رہا ہے تو ٹی وی کا بٹن آن کر دی جب تم دیکھو کہ یہ رو رہا ہے تم گانے لگا دیا کرو اور بچہ ہموش ہو جائے گا لیکن اس بیوی نے جس وقت یہ الفاظ سنے تو اس کو غصہ آیا اور ڈاکٹر کو برا بلا کہتے ہوئے گزر گئے پھر حکیموں کے پاس گئے ڈاکٹروں کے پاس گئے لیکن کسی بھی طرف سے علاج نہیں ہو رہا اب جس وقت ایک رات بیٹھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب بچہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا کیا کیا جائے تو یاد آیا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ٹی وی لگا کے دیکھ لیتے ہیں جب ٹی وی لگایا تو بچہ ہموش ہو گیا اب اسی بات پہ حضرت بختیار کعکی رحمت اللہ آپ جس وقت مسجد کے اندر جاتے ہیں قرآن کے لیے پڑھنے کے لیے تو قرصہ پڑھاتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جس وقت بسم اللہ پڑھی پھر الحم شریف پڑھی پڑھتے پڑھتے پندرہ سپارے پڑھ دیئے تو کہا کہ بیٹا تم نے یہ کہاں پہ پڑھائے تو کہا جس وقت میری ماں کہ میں پیٹ کے اندر تھا تو اس وقت میری ماں تلاوت کرتی تھی اور میں نے پندرہ پارے ماں کے پیٹ کے اندر ہی فذکر لی ہے تو جس وقت حمل کے اندر عورت ہوتی ہے تو وہ جو کام کرتی ہے اس کا اثر جو ہے وہ اولاد کے اوپر بھی ہوتا ہے تو جب والدین جس وقت نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی نیک بنا دیتا ہے تو یہ سب سے بڑا عمل ہے کہ والدین جس وقت اپنا کردار صاف کرتے ہیں رب کائنات ان کے اولاد کے کردار کو بھی صاف کر دیتا ہے رب کائنات ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ بڑے پیارے انداز میں فرمایا تھا کہ باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کند خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھ والی تے پائی پائیان دے دردی ہندے تے پائی پائیان دیا باما باپ سران دے تاج محمد تے ماما ٹھنیا چھاؤں سبحان اللہ بڑے آسن انداز میں سے مستفید ہوں گے اور اس پیغام کو اپنے دل کے اندر بسا لیجئے کہ ہم نے مرتے مر جانا ہے لیکن والدین کا عدد کرنے سے نہیں رہنا ہے انشاءاللہ کل تک کے لئے اپنے مذبان کو اجازت دیجئے آپ کا مذبان شمس و مانچشتی کل تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حلی کے بعد